پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ میں ملنے والے سونہری مواقع سے فائدہ نہ اٹھا پانے والے عمر اکمل ان دنوں کہاں ہے؟ عمر اکمل کے چاہنے والے جاننا چاہتے ہیں کہ عمر اکمل کی ان دنوں کیا مصروفیات ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ عمر اکمل ان دنوں لاہور میں ہیں اور بہت جلد وہ ایکشن میں دکھائی دیں گے عمر اکمل ان دنوں تیاری کر رہے ہیں رمضان ٹورنمنٹ کی اس ٹورنمنٹ میں عمر اکمل کے ساتھ بابر آزم اور شاداب خان بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے اس حوالے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بچ کا کہنا ہے کہ رمضان ٹورنمنٹ میں آٹھ ٹیمیں شریک ہوں گی یاد رہے کہ عمر اکمل پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ میں ویسی پرفارمنس نہیں دے پائے جیسی پرفارمنس کی شائقین کرکٹ کو ان سے توقع تھی یا جیسی پرفارمنس دینے کے انہوں نے خود دعوی کیے تھے کوئٹا گلیڈیٹس کی نمائند کی کرنے والے عمر اکمل نے پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ کے چھے میچز میں شرکت کی پانچ ایننگز میں ایک مرتبہ نوٹ آٹ رہتے ہوئے وہ صرف پچھانوے رنز بنا پائے عمر اکمل کی پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ میں صرف تیس کی ایبریج رہی اگرچہ ان کا سٹائک ریٹ تو 186 رہا مگر وہ لمبی ایننگز نہ کھیل سکے عمر اکمل پانچ ایننگز میں ایک بھی 50 سکور نہ کر پائے ان کا پی ایس ایل سیزن ایٹ میں زیادہ زیادہ سکور 43 نوٹ آٹ رہا پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ کی پانچ ایننگز میں انہوں نے صرف ساتھ چوکے لگائے جبکہ ان کے چھکوں کی تعداد آٹھ رہی عمر اکمل کرکٹ کی دنیا کے ان باس صلاحیت کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے خود اپنی صلاحیتوں کو برباد کیا عمر اکمل نے پاکستان کے لیے کئی یادگار ایننگز کھیلی مگر اپنی پوری توجہ و کھیل پر رکھنے کی بجائے وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے جو ان کی رسوائی اور ان کے انٹرنیشنل کیریئر کے خاتمے کا باعث بنے جاوید میاداد سوید کئی سینئر کھلاڑیوں نے انہیں بار بار سمجھایا کہ وہ ان لاحاصل سرگرمیوں سے باہر نکلیں اور اپنا پورا دھیان صرف اور صرف کھیل پر رکھیں لیکن عمر اکمل نے کسی کی نہ سنی میچ فکسنگ کے الزامات میں ان پر پابندی لگی پابندی ختم ہونے کے بعد وہ اب تک پاکستان سپر لیگ یا ڈومیسٹک ریکٹ میں ویسا کھیل نہیں پیش کر سکے جس کو بنیاد بنا کر وہ پاکستانی ٹیم میں واپسی کا دعویٰ کر سکے دل برداشتہ ہو کر عمر اکمل امریکہ بھی گئے لیکن وہاں پر بھی وہ سیٹل نہ ہو پائے پاکستان واپس آ کر انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے سنٹرل پنجاب کی سیکنڈ یلیون میں شامل کیا اس پر عمر اکمل نے خوب واویلا بھی کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سیکنڈ یلیون ٹورنمنٹ میں رنس قیام بار لگا دیتے مگر ایسا نہ ہوا عمر اکمل ملنے والے سونہری مواقع کو ایک ایک کر کے زائع کرتے رہے اور اب انٹرنیشنل کرکٹ تو دور کی بات ہے پاکستان سوپر لیگ کی اگڑے سیزن میں عمر اکمل کی جگہ بنتی بھی دکھائی نہیں دیتی